اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے حدل ناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بہت آسانی آپ تک پہنچ مدان اہد اندر شہید ہوئے آنکھو رضی اللہ تعالیٰ آنو آرے تھے ایک بات نوٹ کر لوں آرے بات بڑی اہم میں مدان اہد اندر ستر سیابہ شہید ہوئے کنے بولو کنے ستر سیابہ شہید ہوئے تے اینا شہیدان دا مسلح کیتا گیا یعنی لاشدی بے حرمتی کیتی گئی نک کٹیا گیا کن کٹے گئے ہاتھ دیاں انگلہں کٹیا گئیا زبان کٹی گئی ہاؤنٹ کٹے گئے اور اکھاں کٹیا گئیا سینہ چاک کیتا گیا میرے بھائی میرے برادر آؤ ہن ذرا گوھر کرے آجے اگرچہ ساڑے اکثر خطابہ اکثر خطابہ اور سیرت نگار اکثر سیرت نگار آنے ایک بات نکل کیتی ہے کہ امیر حمزہ دی لاشدہ مسلح کیتا ہے کہ وہ ہندہ نے کیتا ہے کنے بولو کنے ہندہ نے بعض نے لکھیا کہ انہیں کلیجہ کٹ کے چوبایا نگلندی کوشش کیتی نگلیا نہ گیا بار سوٹ دیتا میں اتیاری کر رہے ہی سیا اور سوچیا کہ اے ساڑے اکثر مفسر ہی نے بھی اور ساڑے اکثر خطابہ بھی بیان کر دینے کیوں نہ ہوئے دی تحقیق کیتی جائے پتہ کیتا جائے اور جدو میں دی تحقیق وال گیا خدا دی قسم رونکٹے کھڑے ہو گیا ایک کم ہندہ نے نہیں کیتا ہے ہندہ نے بولو ہندہ نے نہیں کیتا ہونے تھے سوالیں ہاں لا شاندہ بیگاریاں گئیاں میں مسلح ضرور ہویا ہے لیکن ہندہ نے کیتا نہیں لیکن ہندہ دائے تھے نام کیوں لے آ گیا اے اہم بات بعض سیرن نگار ساڑے مفسرین انہیں بھی گلتی لگی ہونے تھے اے دیکھنا ہے کہ ہندہ دائے نام کیوں لے آ گیا ذرا گوھر کرے آجے پہلے میں تو انہوں یہ دست دیا کہ ہندہ دا آمینہ دے لالنال رشتہ کی کہ جدو رشتہ زین اندر آئے گا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی رشتہ دے ویچے ہندہ جیڑی اے آمینہ دے لال دی ساس لگ دی کی لگ دی ہے ابو سفیان نبی دا سسر لگ دا انہ دی ایک بیٹی ہے جیدہ جنہوں ام حبیبہ کیا جاند ہے ام حبیبہ میرے اور توڑے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاہ وچائی ابو سفیان دا ایک پتر جیدہ نائے امیر معاویہ اگو امیر معاویہ دا پتر یزید اور اے ساری خباست جیڑی ہے اے رافضیاں کی تھی تاکہ ایس کارنو جیڑے ان گندہ لیا جائے ایس کارنو جیڑی ہے انو خاک اندر رولایا جائے میرے بھائی میرے برادرے بات نوڈ کر لو اور اے تھے ایک میغلی جیڑی بڑی اہم بات کرنا چاہنا ہو بھی ذرا نوڈ کریا دے آقا علیہ السلام دی شادی ہوئی امیر حبیباد نال جیدوں ہجرتے حبشائے کر کے گئیاں ہجرتے حبشا تو بات آقا علیہ السلام دی زوجیت وے چاہیاں ابو سفیان اور ہندہ انہیں کلمہ پڑے اے فتح مکہ دے موقع تھے فتح مکہ دے موقع تھے اور یہ سارے ساڑے مفسر بیان کر دینے لکھی ہے اور ساڑے علماء اور خطابہ بیان کر دینے کہ فتح مکہ دے موقع تھے وحشی بن حرب جیڑا انہیں میدان احد ختم ہویا مکہ چلا گیا اور جیدوں فتح مکہ ہویا اے ڈر کے اے تھو نس کے توائف چلا جاندہ ہے تے توائف دے وچوں کافلے آرہینے سفیر آرہینے اور کسے نے آنکھے آ وحشی کیوں ڈردہ پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ آم معفیدہ اعلان کر دیتا ہے تے تو بھی چلا جا اے ہنہ سفیرانہ رل کے تے اے بھی یہ تھے پہنچ جاندہ ہے آقا علیہ السلام آیا ہے تے جگاند پیر علیہ السلام کو لے انہیں بیعت کیتی اسلام قبول کر لیا تے سارا واقعہ سناندہ ہے آقا فرماندے نے اوہ توں وحشی تے نہیں کیا کھیا وحشی تے نہیں آندہ سونے ہاں ہاتھ میں وحشی تے آقا فرماندے نے تیرا اسلام قبولے لیکن اگر ہو سکے تے میری نظر دے سامنے نہ آیا کریں کیوں کہ ایک تے ہو میرا چاچا سی تے دوسرا مفسر انہیں لکھے عبداللہ دی تے امیر حمزہ دی شکل ایک جیسی سی آقا فرماندے نے اے وحشی اسلام تیرا قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آویں یار جدو سامنے آئیں گا تو میرا باپ عبداللہ میں نے یاد آ جائے گا چاچا میرا یاد آ جائے گا اس وقت سے خیال کریں لو آئی تھے بڑا اہم نکتہ ہے آقا نے وحشی یہ نہیں تھے حملہ کیتا ہے شہید کیتا ہے میں تو اڈے کولو انصاف نال جواب لہنا چاہنا شہید کرن والے دا زیادہ جرم ہندہ ہے یا لاشنو بغارن والے دا کیوں بھی بولو ماشاءاللہ انہی کے سمجھ ہے شہید کرن والے نے حملہ کرن والے نے کر دیتا اور او دا انہ دوکھ نہیں ہوئے گا جنہ لاش دیب بے حرمتی کرن والے دا ہوئے گا بات سمجھ آ رہی ہے ہون ہندہ جیڑی ہے او بی آئی تے پردہ کیتا ہوئے ہیں تے گلہ باتاں کر رہی ہیں آقا پہچان نہ سکے بیعت لئی کہ رابنل کسے نو شریک بنونا نہیں دوسری بیعت کہ چوری کرنی بولو نہیں تے جی دو آکھیاں نا آقا علیہ السلام نے بھی چوری نہیں کرنی تے ہندہ آن دی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھی کدھی اپنے خامد ابو سفیان دے پیسے چورا لئے نہیں ہیں پیسے چورا لئے نہیں ہیں اے میں پڑی میند نال اے باتاں سمجھا رہے ہیں تاکہ تو اڈے دماغ اندر بیٹھن آن دی یہ سونے آن کدھی کدھی میں اپنے خامد دے پیسے چورا لئے نہیں تے ابو سفیان بھی بیٹھا ہے ہن ابو سفیان نے سوچیا کہ آمینہ دا لال انے دے قتل معاف کری جا رہے ہیں تے آن چوری دا مسئلہ دے کوئی نہیں تے آن دے ہندہ جا میں بھی تے نو معاف کر دیتا جدو ابو سفیان اٹھ گے آن دے ہندہ جا میں تے نو معاف کر دیتا آقا علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا تُو ہندہ ہے آن دی ہاں میں ہاں تے ہندہ ہی تے رشتے جگی لگ دیئے بولو ساس آقا فرمادے تُو ہندہ ہے اے ہاں سونے ہاں ہندہ آن دی یہ ہے کہ گال سونے لہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پہلے آج تو پہلے تیرے چیرے تو برا میں نو چیرہ معاذ اللہ کی سیدہ نظر نہیں سی ہوں گا لیکن آج میں تیرا اسلام قبول کیتا ہے لیکن آج تو بعد میری یاں نظران چھ تیرے نہ لو کوئی محبوب چیرہ کوئی نہیں اے ہندہ کہہ رہی ہے تے آقا علیہ السلام مسکر آپ ہے بہت ذراتی جینج بٹھایا آج ہے آقا بولو آقا وحشینوں کی آکھے آ میرے سامنے نہیں ہونا وحشینے قتل کیتا ہے اور اے دے تے ہی لزام لگایا جاندہ ہے کہ انہیں لاشدی بے حرمتی کیتی ہے آقا نے جت انہوں وحشین واکھے آئے میرے یہاں نظران دے سامنے ہونا نہیں لیکن اے دی گال سونے کے آقا مسکر آ رہے ہیں بات سمجھا رہی ہیں آقا مسکر آ رہے ہیں تے ایک بات ہور نوٹ کر لو جیڑی بڑی اہم میں جیدوں آقا داخل ہوئے نا مکہ دے اندر تے جگان دے پیر میرے رب دے حبیب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ایک اعلان کر دیتا صحیح روایے تھے اور اس عدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے عدیث دے الفاظ سن لو آقا فرمان دے نے من دخل دار عبی سفیان فہو آمین من دخل دار عبی سفیان فہو آمین ومن دخل المسجد فہو آمین ومن اغلق بہو فہو آمین آقا فرمان دے نے ہن لوگ پجنا شروع ہو گئے نا تے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے او لوگو من دخل دار عبی سفیان فہو آمین ومن دخل دار جیڑا عبو سفیان دے کار ویچ دخل ہو جائے گا او امن ویچ آ جائے گا کیا کھیا ہو تے امان داری نال دسو چاچے دی بے حرمتی کرن والی دے کارنو کوئی امن دا گہوارہ بنا سکتا ہے بازین جا رہی ہے اگر فرمان دے نے اوے جیڑا عبو سفیان دے کار ویچ داغل ہو جائے گا او امن ویچ آ جائے گا ومن دخل ومن دخل المسجد فہو آمین تے جیڑا مسجد حرام اندر داخل ہو جائے گا او بھی امن ویچ آ جائے گا انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا ومن آگل لکا بابا ہو فہو آمین تے جیڑا اپنے دروازے نو بند کر لوے گا او بھی امن ویچ آ جائے گا اب جن آقا علیہ السلام نے جگان دے پیر علیہ السلام نے انہوں رخصت دے دیتی جیڑا ابو سفیان دے کار داخل ہو جائے امن ویچ آ گیا جیڑا مسجد حرام اندر داخل ہو گیا امن ویچ آ گیا تے جن نے دروازہ بند کر لیا ہو بھی امن ویچ آ گیا ہون آقا علیہ السلام نے انہوں کو جا کے آ بولو نہیں پتہ لگا اے ساری سازشے رافضیاں دی اور اتھیک بات اور نوٹ کرو ابن حساق کون ہے ابن حساق او انہوں نکل کر دا ہے اے واقعے انہوں یعنی ہندہ نے جیڑا لاشدی بے ارمدی کی تھی ابن حساق تے ابن حساق اے ہندہ ہے کہ سالے بین کسان انہیں اے واقعہ میں انہوں سنایا ہے ابن حساق کون دا ہے سالے بین کسان انہیں اے میں انہوں واقعہ سنایا ہے اور ہونے تھے میں تو انہوں داست دیں وہاں ابن حساق اے سالے بین کسان دا واقعہ اے اہد ہون توں ستر سال بعد ویچ پیدا ہوئے ہیں کنے سال ہون جیڑا ستر سال بعد ویچ پیدا ہوئے تے اے واقعے کے میں ہندانوں بیکھے ہیں کوئے گالے جوڑ دیں ہیں اس سب رافظیاں سازش بنائی اور آج جوی امیرِ معاویہ نو گالیاں کون دیں دیں بولو ابو سفیان نو برا بلا کون ہن دیں اور ہندانو برا بلا کون ہن دیں ذرا خدا رہا میں اپنے علماء کے بھی گزارش کرانگا نیری سنی سنائی تے نہ ریا کرو خدا رہا مطالعہ کر لیا کر جیدو مطالعہ کرانگے تے ساڑے سامن حقائق آ جانگے اس واسطے ہاں لاش دی بے حرمتی ہوئی ہے ہون ابو سفیان کہندہ ہے کون جیڑا میدان اوہد یعنی کافران دی طرفو سردار سی اے آندہ ہے کہ عرب دا رواج سی کہ جنو شہید کر دین دے جنو مار دین دے او دی لاش انو پھر بغاڑوی دین دے اے عرب دا رواج سی اور کلے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو او نہ دی لاش دی بے حرمتی نہیں ہوئی بلکہ او نہ کافران دے سامنے جیڑی جیڑی وی لاش آن دی رہی ہو دی بے حرمتی کر دے ارے تھے ایک بات اور نور کرو میں پیشلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی دسیاں سی کہ میدان اوہد اندر ایک ایسا سیابی ہے جدہ نائے سیدنا ہنزلا کہاکھو رضی اللہ تعالیٰ نہ اے شہید ہوئے تے آقا فرماندے نے میں ہنزلا نہ ویکھے آ زمین اور آسمان دے درمیان ایک بڑے چاندی دے برطن دے اندر رابد نورانی فرشتے گسل دے رہے روایت سہی لیکن آؤ آج تو پہلے کسے کلوے تسی نہیں سنیا ہوئے گا اور میں فقیر تو اندسا اور اے روایت بھی سہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر نکل کیتا ہے اور تبرانی والے نے بھی نکل کیتا ہے ارے زدیز راوی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو او بیان کر دینے کے میدان اوحد اندر دو ایسے شہید سن کہ جنانو رابد نورانی فرشتیاں گسل دیتا ہے ایک ہنزلا تے دوسرے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ بھی یہ خوش نصیب ہے کہ جنہو آسمان دے فرشتیاں نے آکے گسل دیتا میرے ویر میرے برادر آو سننا ذرا آقا اے لاش پہی ہوئی ہے دیگر سیابادیاں لاشاں پہیاں ہیں لیکن اے دی لاش امیر حمزہ دی لاش جیڑی ہے او دی کچھ زیادہ بے حرمتی کیتی گئی آنگ آنگ کٹیا گیا آنگ آنگ بکھریا پہیا ہے آقا علیہ السلام نے جدو دیکھیا تے اکھاں پارائے اکھاں پارائے تے آقا فرمان دے نے اے میرے چاچا جان اگر میں نو اپنی پھوپھی سوفیہ اور تیری پین سوفیہ دا ڈار نہ ہندہ تے میں تیری لاش نو کدیوی دفن ہندہ بل کے پریندے ہندے تیرا آنگ آنگ چوگ کے تے لے جاندے تے کھل کے آم دے دے نراب ان پریندے ہندے پوٹے ہندے جو تیری لاش نو کٹیا گرد میرے ویر میرے برادر اے در پین ان جیڑی ہے اے آئی آقا علیہ السلام نے ویکھے آو بی بی آ رہی ہے قریب آئی جگان دے پیر فرمان دے نے اے زبیر جاؤ جا کے مانو روک دے وہ کیوں روکے آ گیا اے سواستے کہ تے امیرے حمزہ دی لاش جیڑی ویکھن والی اے نا کافرانے نہیں چھٹی آنگ آنگ کٹیا ہے لوں لوں کٹیا ہوئے زبیر جاندے نے تے مانو جا کے آن دے نے نہیں اماں اے تھے روک جو اگیا ہندی اجازت نہیں آنگ دے نے اے اماں جان آمنا دے لال نے منع کی تے تے او تھے ہی پیر جم جاندے او تھے ہی روک جاندی اے او تھے ہی ٹھے ر جاندی اے تے آنگ دے اے زبیر اے میرے بیٹے جاؤ میرے پتی جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے ہو سونیا محبوبہ میں کلی توڑی پھوپھی نہیں بلکہ میں توڑی سہابی آویاں اگر میں انہوں اجازت اگے ہندی دے ہوگے تاکہ میں اپنے ویردہ آخری موقع تے زیارتی کر لماں اددہ داری کر لماں میاں آئے اجازت آکا نے دے دی تیے تے آئی کرمہ والی جی دو اگے ہندی اے ہاتھ اندر دو اے چادرہ پکڑیاں ہوئی آنے اے چادرہ ہاتھ اندر نے تے میاں چادرہ لے گیا گالے صلاح دو اسلام دی خدمت اندر آزر کر دین دی آنے کر دین دی اے آن دی اے سونیا محبوبہ اے چادرہ جیڑیاں نے میرے ویر حمزہ دے کفن ویچ شامل کر لیا دے میں یہاں کسے بڑی پیاری گل کی تھی آئی نا جی دوں ویر دے لاشے دے تے کسے بڑی پیاری گل کی تھی یہ آن دے نے گئی وہ میت حمزہ پر گئی وہ میت حمزہ پر روئی نہ چلائی اور نظر چہرے پہ ڈالی اور واپس چلی آئی اے چادرہ کھا علیہ السلام نو پکڑا دی تھی آنے جگان دے پیر علیہ السلام نے اے دے نالی اے کنساری زیابی شہید ہویا پہاں جگان دے پیر نے ایک چادرہ دے تے پا دی تھی اے ایک چادرہ اپنے چچا میرے ہمزہ دے چیرے تے پا دی تھی اے میاں چیرہ کج دے نے پاؤں ننگے ہو جان دے نے جے پاؤں تے دے دے نے تے چیرہ ننگا ہو جان دے آقا فرمان دے نے میرے زیابی جماعت اے دے چیرے تے پا دے ہو پاؤں جیڑے نے انہ تے کا پا دی تا جائے خیر میتہ تیار ہو جان دیاں نے سب تو پہلے جگان دے پیر علیہ السلام نے اپنے چچا میرے ہمزہ دا جنازہ میدانے ہو دندر پڑے ہیں اور اس تو بعد لاشاں دیاں رہی ہیں ہر لاش آئی لیکن میرے ہمزہ دی لاش نو اتھایا نہیں جا رہے ہیں وہ میان ہر لاش نال میرے ہمزہ دا جنازہ بھی پڑیا جا رہے ہیں ستر سیابا شہید ہوئے نے تے میان ستر بار آقا علیہ السلام نے اپنے چچا میرے ہمزہ دا جنازہ پڑے ہیں امیرے ہمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے اور میرے بھائی میرے برادر آو نظر آ اور میں بھی پھر اپنے انداز اندر میان چاند کالے ماد لکھے نے جنابِ امیرے ہمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے وہ رضائی پائی ہے سرور کون و مکاں میں پہلے دسے ہیں امیرے ہمزہ دا رشتہ جڑے ہیں ایک چاچے دے ہیں ایک رضائی پائی دے ہیں تیسرا رشتہ جڑے ہیں اس یابی ہے رسول دے ہیں وہ رضائی پائی ہے سرور کون و مکاں وہ شجاعت کا ہے لا ریب کو ہے گرا سرگروہِ سرگروہِ شہیدانِ حق ہے بے غما شیرِ حق ہے سیدو شہدہ اس کا نشم اور گل سننے والیے گل سننے والیے عظمتِ شاہِ گونین کا ہے پاسبا عظمتِ شاہِ گونین کا ہے پاسبا جس نے دشمن آنے اور جس نے دشمن آنے نبی کا میں ڈایا نام و نشان کہون امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور قرآن دے اور پروانے ہوں آقا علیہ السلام و سلام انجلہ شیعہ تے کھلو تے نے تے جبریل آگے کون آئے گاج کے بولو کون آئے آقا پریشان نے اتھرو دیاں لڑیاں برس رہی ہیں آقا رو رہنے ہائے تے جبریل امین آئے تے تسلیہ کے دین دینے تے کی آن دینے سونیا محبوبہ اے اللہ دے رسول جی حدیث دے الفاظ سون لو مصدد رکھے حاکم دی روایتے آن دینے سید شہادہ سید شہادہ اندلہ دالا یوم القیامت حمزہ تو آن دینے سونیا محبوبہ اللہ عظیم البردر نے اوہ جتنے بھی شہید انگے سارے شہیدان دا سردار امیر حمزہ نو بنا دیتے محبوبہ موسیقی